سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن نیب ریفرنس میں نواز شریف کی تمام جائدادیں کر کر لی گئیں غیر قانونی پلوٹ آلوٹمن ریفرنس میں میر شکیل پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اٹھائی جنوری کی تاریخ مقرر کر دی گئی پاکستان میں دو کرونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دی دی گئی ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کی افادیت اناسی فیصد تک ہے کیٹو کے قریب لاپدہ امریکی نزاد روسی کوپیما ایلیکس گولڈ فاپ کی لاش مل گئی لاش کی تصویر لے کر فاپ کے خاندان کو تزدیق کے لیے بھیجی گئی تھی الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا جواب دینا پڑے گا بلاول بھٹو کہتے ہیں عمر کوٹ کے عوام نے دشمن طاقتوں کو جواب دے دیا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 محلق وبا کرونا وارث سے مزید 58 زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا جس کے بعد امواد کی تعداد 11,055 ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تذیق شدہ کیسز کی تعداد 5,23,011 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,800 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,50,316 سن میں 2,36,530 خیبر پختونخواہ میں 63,825 بلوچستان میں 18,662 گلگت بلتستان میں 4,887 اسلام آباد میں 4,117 جبکہ آزاد کشمیر میں 8,654 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 54,42,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,513 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 4,76,471 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,341 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 58 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی دادات 11,55 ہو گئی پنجاب میں 4,460 سن میں 3,813 خیبر پختونخواہ میں 1,791 اسلام آباد میں 457 بلوچستان میں 190 گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 243 مریض جان سے حد دو بیٹھے نیب ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف میر شکیل سابق ڈی جی لڈی اے ہمایوں فیض رسول اور بشیر احمد کو مجرم قرار دی دیا گیا وزیر جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں نیب ریفرنس میں میر شکیل کے شریک ملزم سابق وزیراعظم نواز شریف کی تمام جائدادیں قرق کر لی گئیں احتساب عدالت لاہور میں میر شکیل کے خلاف غیر قانونی پلوچ الارٹمنٹ ریفرنس کی سمات ہوئی عدالت نے میر شکیل پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے 28 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی نیب تفتیشی افسر عابد حسین نے میر شکیل کے شریک ملزم نواز شریف کی جائداد قرقی کی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت حکم کی تعمیل میں نواز شریف کی پاکستان میں موجود تمام جائدادیں قرق کر لی گئی ہیں نواز شریف کی جائداد قرق کرنے سے متعلق محکموں کی رپورٹ بھی منسلک کر دی ہے عدالت نے آئندہ سامات پر شریک ملزم ہمایو فیض رسول کو بھی طلب کر لیا نیب ریفرنس میں میر شکیل نواز شریف سابق ڈی جی الڈی اے ہمایو فیض رسول اور بشیر احمد کو مجرم قرار دیا گیا ہے جبکہ تلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے نیب کی طرف سے سپیشل پروسیکیوٹر ہارس قریشی پیش ہوئے اور بتایا کہ ملزم میر شکیل نے اس وقت کے وزیرالہ نواز شریف کی ملی بھگت سے ایک ہی علاقے میں ایک ایک کنال کے چبون پلوٹ ایکزیمشن پر حاصل کیے جو کہ ایکزیمشن پالیسی انیس سو چھاسی کی خلاف فرضی ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کے حکام نے چار روز تک جاری رہنے والے مشاورتی جلاس میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درامت کی اجازت دی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں دو کرونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی گئی اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کے حکام نے چار روز تک جاری رہنے والے مشاورتی جلاس میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درامت کی اجازت دے دی ترجمان وزارت سہت کا کہنا ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کی افادیت انناسی فیصد تک ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی کالیٹی اور سیفٹی کے میار کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت نامی کا جائزہ لیا جاتا رہے گا سائنو فارم سے قبل آسٹرا زینکا نامی برطانوی کمپنی کی ویکسین کی درامت کے لیے کراچی کی ایک کمپنی کو اجازت دی گئی تھی پاکستانی حکام کی جانب سے کیٹو سے آٹھ کلومیٹر دور بروڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے لاپتہ امریکی نزاد روسی کوہ پیما ایلکس گول فارب کی موت کی تزدیق کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیٹو سے آٹھ کلومیٹر دور بروڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے لاپتہ امریکی نزاد روسی کوہ پیما ایلکس گول فارب کی لاش مل گئی دورست کمپنی کے مطابق ایلکس اپنے ساتھی کوہ پیما زالتن سلانکو کے ہمرا پستور کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے جو چھ ہزار سے زیادہ میٹر اونچائی پر ہے یہاں سے زالتن سلانکو نے خرام موسمی حالات کے سبب واپسی کا فیصلہ کیا جبکہ ایلکس نے اپنا سفر جاری رکھا تھا اس مقام سے انہوں نے اپنا آخری ریڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جس کے بعد سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکا ریسکیو ٹیم کی جانب سے ملنے والی لاش کی تصابیر لے کے فارب کے خاندان کو تزدیک کے لیے بھیجی گئی تھی واضح رہے کہ کیٹو کو موسم سرما میں فتح کرنے کی مہم میں مجموعی طاپر اٹھارہ ممالک کے اٹھاون کوہ پیما انہوں نے حصہ لیا تھا ان میں پانچ خواتین بھی شامل تھی اب تک اس میں تین کوہ پیما زخمی ہو کر اس مہم سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ سرجیف منگوت نامی کوہ پیما مہم کے دوران گر کر زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خلاق ہو گئے تھے پاکستان پیپوس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمر کوٹ کی عوام نے سیلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کر دیا عوام نے کٹ پتلی کو بھگا دیا عمر کوٹ کی عوام نے بتا دیا ووٹ صریف تیر کا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیپوس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کا جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی چیئرمن پیپوس پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گھر نہیں بھیجتے تو عوام کے ساتھ ظلم کو کون رکے گا عمر کوٹ کے عوام نے سیلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کر دیا عوام نے کٹ پتلی کو بھگا دیا عمر کوٹ کے عوام نے بتا دیا ووٹ صرف تیر کا ہے عمر کوٹ کے عوام نے دشمن طاقتوں کو جواب دے دیا جو کل مشرف کے ساتھ کڑے تھے آج عمران خان کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رس قرار دیا ہماری حکومتوں کو ختم کیا گیا اشارے پر حکومت بنانے والے عوام کے خدمت نہیں کرتے پی ٹی آئی حکومت فورن فنڈنگ سے آئی کٹ پتلی کو استیفہ دینا پڑے گا ہم اسلام آباد پہنچ کر ان سے استیفہ چھین دیں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پتلی کو استیفہ دینا پڑے گا ورنہ عمر کوٹ کے عوام اسلام آباد پہنچ گے اس سے اپنا استیفہ چھین دیں گے مزید خبریں بے بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد